ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے پیس کے جس نے دوست ہیں کہ کتنے سونے پر زکاة بنتی ہے اور زکاة کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی اور اس کے بارے میں پہلے بھی ایک دو سوال آ چکے ہیں تو سونے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اس میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ساڑھے ساتھ تولے سونے پر زکاة ہوتی ہے لہٰذا ہم پہ سونا صرف تین چار تولے ہے باقی چاندی ہے تو چاندی پر زکاة دیں گے سونا کیونکہ ساڑھے ساتھ تولہ نہیں ہے تو زکاة نہیں دیں گے اصل میں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی یعنی جب سونا دوسری اشیاء کے ساتھ مکس ہو جائے گا مل جائے گا چاہے رکم ہو یا چاندی ہو تو اس صورت میں جو مقدار دیکھی جائے گی وہ سونا کی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ مقدار دیکھی جائے گی وہ چاندی کی تو اگر سونا اور چاندی دونوں کسی کے پاس مکس ہیں تو ان دونوں کی رکم کا اندازہ جو لگے گا وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی رکم سے لگے گا نہ کی سونا کی اور سونا جو ساڑھے ساتھ تولہ کہا جاتا اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس چاندی رکم وغیرہ کچھ نہیں ہے صرف سونا ہے اور سونا کی مقدار اگر ساڑھے ساتھ تولہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر زکاة نہیں ہے اور اگر سونا کے ساتھ دوسری چیز مکس ہے تو پھر سونا کا ساڑھے ساتھ تولہ نہیں ناپیں گے بلکہ چاندی کا ساڑھے باون تولہ لیں گے تو اس صورت میں بہت سارے لوگ کرتے ہی ہے کہ ان پر ایک کے دو تولہ سونا ہوتا ہے تھوڑی چاندی ہوتی ہے تھوڑی رکم ہوتی ہے تو وہ چاندی اور رقم کی زکاة ادا کرتے ہیں اور سونے کے بارے میں یہ تصور ذہن میں رہتا ہے ان کے سالے ساتھ تولہ کیونکہ سونا مکمل نہیں ہے اس لئے اس میں زکاة نہیں ہے حالکہ یہ صورتحال نہیں ہوتی تو اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں چیزیں موجود ہیں تو ان دونوں کی رقم کو جوڑیں مثال کے طور پر اگر پندرہ ہزار کا سونا ہے اور دس ہیار کی چاندی ہے تو اس صورت میں دونوں پچیس ہزار ہوں گے اور اب اس پر پچیس ہر پہ زکاة بنے گی نہیں یا نہیں بنے گی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس وقت میں آپ کے شہر میں سالے باون تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے اگر سالے باون تولہ چاندی کی قیمت بیس ہزار ہے اور آپ کے پاس اس سے زیادہ رقم ہے تو اس صورت میں آپ کو زکاة دینی ہوگی اور اگر بیس ہزار سے زائد ہے یعنی پچیس یا تیس ہزار روپے سالے باون تولہ چاندی کی قیمت ہے زکاة کے وقت میں تو ایسی صورت میں زکاة آپ کو نہیں دینی ہوگی اب یہ جو کہا گیا کہ جیسے زکاة دینی ہوگی یعنی اگر شہر میں آپ کے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ بیس ہزار اور آپ کے پاس تیس ہزار ہے تو اس صورت میں زکاة تو دینی ہوگی جبکہ زکاة کی دوسری شرطیں بھی پائے جائیں یعنی وہ کے مال پہ کبزہ وغیرہ بھی ہو سال وغیرہ گزرنے والا مسئلہ بھی ہو تو اس صورت میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سونے کا تعلق اس کو جو حساب لگائیں گے وہ اسی صورت میں ہوگا جب خالی سونا ہوگا اس کے ساتھ رقم یہ چاندی مکس نہیں ہوگی جب دونوں چیزیں مکس ہوں گی تو حساب چاندی کی مقدار کا لگے گا تو اس لیے ساڑھے ساتھ تولے سونے پہ جو زکاة ہے وہ خالی سونے پہ اور ورنہ زکاة ساڑھے باون تولہ چاندی اور اس کی مثل یعنی اس کی جتنی بھی بازار میں قیمت ہوگی اس کیمت کے اوپر زکاة دینی ہوگی ایک بات قابل ہے غور یہ بھی ہے کہ جیسے کسی کے پاس صرف ایک تولہ سونا ہے تو اس میں اس کے اوپر بھی زکاة بن سکتی ہے اگر اس کے ساتھ چاندی مکس ہے جیسے میں نے بتایا تو کسی کے پاس ایک یا دو تولہ سونا ہوگا اور ساتھ میں تھوڑی رقم یہ چاندی ہوگی تو اس صورت میں بلکہ ایک تولے پر بھی زکاة بلکل بن جائے گی کیونکہ ایک تولے کی قیمت بھی ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ ہوتی ہے لہٰذا جن لوگوں کے پاس ایک تولہ دو تولہ سونا ہے ساتھ میں چاندی ہے تو ان کو چاہیے اور سونے اور چاندی دونوں کو جوڑ کے اس کی قیمت دیکھ کے اور اس کے بعد زکاة نکالیں ان کو بھی زکاة ادا کرنی ہوگی پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا